ہلو جی اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن چھٹ پٹ کڑھائی مسالہ اس کے لئے کیا کہہ چاہیے میں بتاتی ہوں آپ کو آج ہم فجائرہ کارنش پہ تو اس میں جی میں بنا رہے ہیں اوائل ڈالا ہے میں نے میرے تین کلو چکن ہے تو میں نے اس میں آئل ڈالا ہے چار سرونگ سپون تو یہ تری کے جی چکن ہے اب اس کو چکن کو ہم اچھی طریقے سے ذرا فرائی کر لیں گے مطلب اس کا پانی خوش کرنا ہے ذرا سا آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے پانی نظر نہیں آرہا لیکن یہ کہ اندیرہ ہو رہا تھا اس کے آگے پانی پانی تھا اور جی یہ دیکھیں اس کو پانی کو بس آپ نے ڈرائی کرنا ہے اور موسم بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا بہت تھنڈ ہو رہی تھی اور تھنڈ میں لوگ بھار نکلتے ہیں ہم نے بھی ٹینٹ شینٹ لگا ہوا ہے تو بس یہ ہی انجوائے ہو رہا تھا اس کے اندر ہم نے جلدی سے جھٹ پٹ چکن کڑائی مسالہ بناتے ہیں ہم نے کہا تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں چکن کو جو ہے مچھے کی طریقے سے فرائی کر لیں آپ اس کا کلر جب چینج ہونے لگے نا تو پھر باقی کام شروع کریں گے یہ دیکھیں فلیم بھی ہم نے ہائی رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے پانی کو اچھے طریقے سے ڈرائی کرنے کوشش کرتے ہیں اور جی بہت مزہ آ رہا تھا بھار کی کوکنگ جو ہوتی نا وہ اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے گارلک میں نے لیا ہے دو بنچ بنچ کو میں نے چاپ کر لیا ہے کیونکہ چاپ کر لیا تھا چھوڑی سے تو یہ دو گارلک کے پورے بنچ ہیں اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ہی فرائی کر لیں گے ساتھ چکن میں گارلک کی اچھی خوشبو آ جائ کیونکہ گارلک ہم نے لیا ہے ابھی چکن بھی زیادہ ہے تین کے کلو ہے تھری کے جی تو اس وجہ سے گارلک کے بھی دو بنچ ہیں پورے چاپڈ اور یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں زیرہ زیرہ میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون لائٹلی لیول ہے لیول ہے ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون زیرہ چلا گیا اس میں اور اب ہم اس میں ڈالتے ہیں جی دوسرے سپائسز دھنیا جائے گا اس میں کوٹا ہوا دھنیا ہے دو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون کورنڈر پورڈر اور ہر مرچے ہیں میں نے ون ٹیبل سپون ہی پھول لیتی بھر کے آپ اپنی مرجی سے ڈال سکتے ہیں اور چاڑ مسالہ ہے ون ٹیبل سپون ہلدی ہے ون ٹیبل سپون بھر کے ہے چاڑ مسالہ لیول ہے لیکن ہلدی جو ہے وہ بھر کے دی اور جی اس میں سالٹ چلا جائے گا سالٹ بھی آپ اپنی مرجی کے حساب سے ڈالیے گا کتنا نمک کھاتے ہیں اور گرم مسالہ چلا جائے گا ون ٹیبل سپون مکس گرم مسالہ وہ سارے چیزیں اس میں ڈال دی ہیں اب ان چیزوں کو بھی ہم نے آئل میں ذرا فرائی کر لیتے ہیں تاکہ جتنی بھی کٹی بھی مرچیں دھنیاں ہیں اور زیرہ ہے یہ سارے چیزیں روست ہو جائ ہے اسی کے اندر اور اچھی خوشبو آنے لگے گی فرائی کرنے کریں گے تو ساتھی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مون بھی اور پانی ہے پانی میں دیکھیں اس کا نظر آ رہا ہے پانی میں بھی تو بہت ہی اچھا ویدر ہے اور ایسی جنگہ پہ آپ کو کوکنگ کرنے کا مزہ بھی بہت آتا ہے دیکھیں چلیں جی کتنا زبردہ اس موسم ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے چکن پہ چکن بھی دیکھیں تیدیر میں اچھے طریقے سے سارے مسالے جو ہیں نا وہ روست ہو رہا ہے اور چکن بھی آپ کا کیونکہ آپ نے پانی اس کا خوش کرنا ہے تو اس میں یہاں تو چکن گل بھی بڑی جلدی جاتا ہے تو یہ مسالے کرتے 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 ہی آدھا چکن تو آپ کا اسی میں گل جائے گا اب میں ٹماٹر لیے میں نے دو بڑے سائز کے ٹماٹر تھے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور میں نے یہ پانچ پیازیں لی تھی یہ پیازوں کو بھی اس طریقے سے میڈیم سائز کی ہیں ان کو کٹ لیا ہے اور وہ بھی ڈال دیتے ہیں اسی میں ساتھی تو اب اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے بس ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں پیاز اور ٹماٹر یہ دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گیا اب اسے ہم نے کور کر کے رکھ دیا ہے کہ تھوڑی در میں پیاز اس کی نرم ہو جائے گی تو میں پھر باقی چیزیں ڈالتی ہوں پانچ منٹ سے کے لیے دس منٹ کے لیے آپ اس کو ہلکا ذرا سلو فلیم پر رکھ دیں تاکہ پیاز نرم ہو اب ہم اس کے اندر اس کے بعد پھر میں نے رکھ کے پانچ دس منٹ پھر میں اس میں ٹیمیٹو پیوری کی ایک پیکٹ ڈال رہی ہوں یہ ون تھرٹی فائیو گرام کی ایک پیکٹ نا تو یہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں پیاز دیکھیں ہم نرم ہو گئی ہے کہ ذرا سا ڈھک دیا تھا اس کو ہم نے کور کر کے تو اس کے بعد میں نے یہ ٹیمیٹو پیوری ڈالی ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے اب سب میں مکس ہو جائے گی اور اس کو پھر فلیم سلو کر دیتے ہیں اور اس پر رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے اب اس کو رکھ دیا ہے اب جب تک یہ گلے گا نہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا ریڈی دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آئل بھی دیکھیں اوپر آ گیا ہے اب ہری مرچیں جو ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں اور ادھرک یہ دونوں چیزوں کو ایسے ڈال کاٹ کے میں نے اوپر سے ڈال دیا ہے اور ون ٹی سپون اس میں میں نے کالی مرچوں کا پورڈر ڈال دیا ہے بلیک پورڈر اور اس کو مکس کر دیتے ہیں اچھی طریقے سے اور یہ بہت ہی مزے گی بنی تھی بہت ہی مزے گی آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا بڑی جلدی بن جانے والی ڈش ہے مسالے کے ساتھ ہے اور اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں خوبص کے ساتھ کھائیں بہت مزے گا لگتا ہے اور بہت ہی مزے گا بنا تھا اب اسے کور کر دیتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں جی موسم بھی بڑا ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بہت مزا رہا تھا اب آپ بھی ضرور بنائیے گا اسی طریقے سے بہار جا کے یہ لیں جی میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور آپ کو اگر پسند آئے تو پلیز ضرور مجھے بتائیے گا شیئر کیجئے گا لوگوں کے ساتھ ویڈیو اور لائک کیجئے گا پلیز اپنا اوٹھا جو ہے وہ لائک پہ لگا دیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئیے اور ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی میں تینکیو فور وچنگ دو ویڈیو اللہ حافظ ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی میں ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی میں